چائنہ میں خان صاحب کی بیزتی کا سلسلہ جو ہے وہ تاریخی بیزتی کا سلسلہ جاری ہے عمران خان کے دورے چین کو دو دن گزر گئے ہیں لیکن جو خوشکبری ہیں اس دورے سے متوقع تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ چاہے امریکہ ہو چاہے چائنہ ہو چاہے یو اے ہو سعودی عرب ہو کہیں پہ بھی خان صاحب جاتے یورپ وغیرہ تو خان صاحب کو مطلب کوئی لینے ہی کوئی نہیں آتا عجیب سی بات ہے لیکن کوئی بات نہیں آمی یہ صادگی وہ باتیں کیوں کرتے ہیں جن کے بعد آپ کی بیزتی ہونی ہونی ہے اب یہ بات واپنا کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کی ہم دو یار چاہے پڑی چاہے پڑی کا شوربہ یعنی اب اس بات میں ہسیں گے نہیں لوگ تو کیا چائنہ میں خان صاحب کی بیزتی کا سلسلہ جو ہے وہ تاریخی بیزتی کا سلسلہ جاری ہے آج بھی جی وہ غریب تصویریں آتی رہی ہیں آدمی حران ہو جاتا ہے یعنی یہ حالت ہے اور فیضا چاہدری صاحب مجھے لگتا ہے یہ چھٹکیاں لگاتے ہیں حسانے کھیلنے کے لیے واقعی جو کرتوں ہیں ہی مطلب ٹیم ساری وہ اپنے بات تو نہیں آئی گی نا نیا شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ جی امریکہ اور چین کی ہم دوستی کرا دیتے ہیں ہم تیار ہیں اوہ یار تم تیار ہو اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ابنان خان نے کہا تھا کہ میں ایران اور سعودیہ کی دوستی کرو ہوں گا ہم کبائیں گے دوستی وہ ہو گئی دوستی ایران کی امریکہ سے ایران اور ساری سعودیہ کی دوستی ہو گئی پھر اس کے بعد یہ ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ میں ایک نیوز چینل کھولوں گا کھل گیا ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ آپ کا وہ یعنی وہ ایک بلوک بنانے جا رہے تھے نا آپ سعودیہ کے خلاف بنا لیا وہ باتیں کیوں کرتے ہیں جن کے بعد آپ کی بیستی ہونی ہونی ہے اب یہ بات واپنا کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کی ہم دو یار چاہے پیڑی چاہے پیڑی کا شوربہ یعنی اب اس بات پہ ہسیں گے نہیں لوگ تو کیا کریں گے اُلٹا جو خبریں اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تعلق یہ رہا ہے کہ بات نہیں بنی نہ کچھ آئینیز لیڈر گزشتہ دوست سال کے دوران پاکستان آیا نہ ہی پاکستان وزیراعظم کو چائنہ کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی اب اولیمپکس کی تقریبات کے بانے ہی صحیح امران خان کو چائنہ جانے اور چائنیز کے عادل سے معاملات تہہ کرنے کا ایک موقع ضرور مل گیا تھا لیکن کسی خاص بڑے بریکترو کا امکان ابھی تک نظر نہیں آیا سب سے پہلے تو اس بار چائنیز گورننٹ نے شاید امران خان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کھل کر کھیل سکے جیسے امران خان کی تصویریں سٹائل اور ملاقاتوں کو تشریر کی جاتی ہیں اس بار اثر نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی معاملات ابھی تک ویڈیو کانفرنس تک ہی چل رہے ہیں خاص طور پر اس حوالے سے پاکستان میں ایک بحث شروع ہو چکی ہے اگر یہی کچھ کرنا تو امران خان کو چائنہ جانے کی ضرورت کیا تھی ویڈیو کانفرنس سنگ تو پاکستان سے بھی ہو سکتی ہے پھر جو وزیر اور مشہیر امران خان کے ساتھ دورے میں موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں اور اعلانات بھی کر رہے ہیں کہ یہ معایدہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن چائنہ کی جانب سے مکمل خانوشی ہے جو امران کان نے اس دورے کو کامیاب کہہ کے پیش کرنا تھا اس کا فائدہ ڈومیسٹک پولیٹکس میں اٹھانا تھا وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا ابھی تک چائنہ سے حوالے سے گفتگو کی جاری کچھ چیز سامنے نہیں آئی پرائم نسٹر امران کان نے سرمایہ کاروں سے کوئی معایدہ نہیں سائن ہوا صرف مختلف کمجوں نے ارادہ ظاہر کیا اور یاد رکھیں معایدے ایسے ہوتے بھی نہیں ان کی تیاری اور پلاننگ پہلے ہوتی ہے اور ایسے موقع پہ تو صرف دستکت کرنے کی تقریب ہوتی ہے ویسے اس حوالے سے ایک رائی یہ بھی ہے کہ چائنہ اپنے معایدوں کو خفیہ بھی رکھتا ہے جو کام کرتا ہے کاموشی سے کرتا ہے دنڈورہ نہیں پیٹنا چاہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ امران کان دو سال بعد چائنہ کے دورے پہ گئے جبکہ اس دوران چائنی صدر شی جی پنگ کا دورہ پاکستان بھی ممکن نہیں ہوا یہ صورتحال دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سرد مہری کی علامت ہے جو سی پیک منصوبہ میں تحریک انصاف کی حکومت کے اثر ڈیلے جانے والی رکاوتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی چائنہ البتہ خاموش جپلاو مسیح پر یقین بڑھتا ہے پاکستان صاحب تعلقات میں سرد مہری کبرائے راست بیانبازی سے اظہار سامنے نہیں آیا تام سی پیک منصوبہ میں حائل مشکلات کی ایسے بیجنگ اور اسلامباز دونوں کو کافی پریشانی لہا گیا کہ امران خان پاکستان کا کیس لڑنے کے لیے چائنہ کہیں سرمایہ کاری لانے کے لیے چائنہ کہیں سی پیک کو دوبارہ سے بحال کروانے کے لیے چائنہ کہیں اب انہوں نے خود آشکار کر دیا ہے کہ وہ تو چھٹیاں گزارنے گئی ہیں یاد رکھیں وزیراعظم کے ساتھ ایک بھاری تجارتی سفارتی اور سیاسی وقت کیا گیا جس میں ہمارے پتہ نہیں کتنے وزیر ہیں اور کتنے مشیر ہیں اور سی پیک کے لیے وزیراعظم کے سپیشل اسسٹن کو سب شامل ہیں اس لیے برے سٹارٹ کے باوجود میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ دن تو چائنہ سے کچھ نہ کچھ تو لے کے آئیں کہ یوں خالی ہاتھ آئے تو اپوزیشن میں تو جھرکڑا دینا ہے وہ دے گی لیکن خارجہ محاصلہ ہم کو بڑی سبکی ہو پھر بھی سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ تو دو چار منسٹرز اور لے کے جانے والے تھے خان صاحب لیکن چائنہ والوں نے کہا کہ دیکھو جی دیکھو آنا ہے تو آو لیکن پورا ٹبر لے کے مت آنا تو بالکل جی اب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے تھوڑے سے جسے کہتے ہیں ہائے فائے قسم کے منسٹرز لے کے پہنچے مگر ہوا کیا جی کہ وہاں پہ ریسیب کس نے کیا ہے وہاں پہ جی ریسیب کیا ہے چائنہ کے کوئی منسٹر ہے ان کے اسسٹنٹ نے اور اول یادنے کیوں کہ فائے منسٹر کے اسسٹنٹ نے ریسیب کیا ہے لیکن ایسا باتوں کا خان صاحب برا نہیں مناتے یہ سنونے میں پہلے سہیں ہو کہ خان صاحبู่ نہ امریکہ میں توکہ جانتے ہیں نہ ساہوژیہ میں کوئی ریسیوب کرتا ہے نہ چائنہ میں خ چین اس ہے ہ instrان جو یہ مہرا جا رہا ہے تو وہ لٹک لٹک ngت کے چوپ آپ کو آگا کرتا ہے HOірی اللہ بیٹک کورا ضیف دیکھ cron جو ہماری منسٹری جاتے ہیں اگر ان کو کوئی فورن کنٹری مونی لگاتی تو لیکن کوئی بات نہیں خان صاحب دل پہ مت لیے گا لیکن اب یہ ہسنے ہسانے کا جو موقع یہ جو دیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے چین اور امریکہ کی امسلحہ کرا دیتے ہیں مسالیت کرا دیتے ہیں دوستی کرا دیتے ہیں اب یہ تو خود ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار یہ یہی کام جو کر کرتا نا وہ لوگوں کو ہساتا ہے اب یا تو آپ پروپر سرکس میں ہیں جو کر ہیں اور آپ کومیڈین ہیں آپ پرفارم کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو تعلیہ بھی بجائیں گے آپ کو عزت بھی کریں گے آپ کو لیکن مسیبت یہ ہے کہ it is wrong job for you آپ نے حلف اٹھایا ہے مزارت کا گورنمنٹ کا you are not joker anymore you are not party boys anymore تو لوگ آپ سے سنجیدہ معاملہ توقع ہے اب آپ چین جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار امریکہ اور چین کی ہم دوستی کرا دیتے ہیں ان کو forgot چین اور پاکستان کے تعلق آتی بہتر ہو جہے وہ اصل کام ہے آپ کا یعنی جو وہ ہرٹ ہوئے میں کس طرح سے اس کو پیچ یہ نہیں لگایا جائے بجائے یہ کرنے کے آپ کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے ڈھانیواد جائے